بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح و خیر ناظرین محترم آج جمعہ رات ہیں 29 فروری 2024 اور شابان المعظم کی 18 تاریخ کشمیر کرون پر سری نگل سے شاہ ہونے والے مقامی اخبارات کی آج کی سرکھیان لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق خاضر خدمت امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے سرکھیوں کا آگاز کرتے ہیں روز نمہ ایشن میل سے اخبار لکھتا ہے جمعہ کشمیر میں بدلتے سیاسی منظر نامے میں انتخابات نئی حد بدیا نئے حل کے نئی سوچ اور نئے چہرے جیت اور شکست کی جنگ اسی اخبار نے لکھا ہے پادم شریع آوار یافتہ گولا محمد میر عرف ممکنہ باجپا میں شامل اخبار نے مزید لکھا ہے زالڈگر سری نگر میں کروڑوں روپیہ مالیت کا براؤن شگر زبد ملزم گرفتار روزنا ماہ آفتہ پر نظر ڈالتے ہیں اخبار لکھتا ہے شوپیان میں چھ سالہ بچہ دریا میں ڈوب کر لکمہ اجل علاقے میں کوہرہ مجھ گیا اسی اخبار نے لکھا ہے جمعہ کشمیر کے عوام کو منتخب عوامی حکومت بنانے کا حق ستمبر سے پہلے اسمبلی انتخابات کرائے جائیں گے منو سنہا اخبار نے مزید لکھا ہے دو مارش کو موسمی سرگرمی اپنے عروج پر ہوگی زمینی اور ہوائی ٹرنسپورٹ میں خلل پڑھنے کا امکان روزنا ماہ کشمیر عظماء پر نظر ڈالتے ہیں اخبار لکھتا ہے سوشل ویلفیر کی ماہنہ امدادی سکیم سات ازلام تقریباً بند ہزاروں مستحقین امداد سے محروم اخبار نے لکھا ہے گیر اعلانیا بجلی کٹوتی سے سارفین کی ناک میں دم اخبار مزید لکھتا ہے جنگلی جانوروں کا بستیوں کی طرف روخ اوڈی میں آبادی خوف و دہشت کی شکار اب کچھ بین الاقوامی خبروں کا رخ کرتے ہیں فرانس کے ذریعے یوکرین میں فوج بیجنے کا معاملہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں طبی انخلاق کافلے کو روکا مصر کی امارات اور اردن کے ساتھ شرکت غزہ میں خوراق اور امداد کی نئی کیہ پہنچائی کچھ کھیل خبریں پڑھتے ہیں نیوزیلینڈ کے فوسٹ بولر کا ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان سابق سری لنکن کرکٹر دلشان آسٹلوی شہری بن گئے اور ٹیسٹ کرکٹ میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے نیا پھولان تیار تو اسی کے ساتھ ہی سرکھیوں کا وقت اقتتام کو پہنچتا ہے اپنے محضبان سابق علی صاحب کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کی کل آپ سے فرم ہوگی ملاقات تب تک کے لیے چلتے چلتے اہل دانش کا کال رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے یہ بان موسیقی